موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو پینڈی نیوز میں ہوں منیر نظیر ناظرین حکومت کو اس وقت بہت سی مشکلات کا سامنا ہے پارلیمنٹ میں اجلاس ضرور ہوتے ہیں لیکن قومی مفادات کے لیے کوئی پالسی تیہ نہیں پاتی قومی اداروں میں جیلی ڈگریوں کی بھرتی اور کرونا وائرس سے شہریوں کی امواد اور مہنگائی سے ہونے والے شہریوں کی طرز زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جاری ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد اللہ خان صاحب جو کہ سیاسی اور سماجی تذیعہ کہا رہے ہیں اسلام علیکم صاحب وعلیکم السلام سر پینڈی نیوز میں آپ کو خوش شامدیت کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے بھلایا اچھے سر پارلیمنٹ میں اجلاس تو ہر روز ہوتے ہیں کچھ وقفے بات بھی ہوتے ہیں لیکن اجلاس میں قومی سلامتی اور مفادات کے لیے اور عوامی تحفظ کے لیے کوئی قومی پالسی تیع نہیں ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہات ہیں میں خیال سے جو پارلیمنٹیلینز کی تنکنگ ہے نا وہ آج کل کنسنٹریٹ نہیں کر رہی ہیں نیشنل ایشیوز پر اگر وہ نیشنل ایشیوز پر کنسنٹریٹ کریں خاصتا یہ اسے غریبوں کی حالت ہے آج کل اس پر کنسنٹریٹ کریں تو پھر بات بنے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں یا پالسی میکر نہیں یا حکومت کے پاس یا اپوزیشن کی وجہ ارکانے جو اپوزیشن ہیں ان کے اندر کوئی خامیہ ہیں نہیں یہ اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ایشیوز جو ہیں نا اس سے سب سے پہلے آتا ہے غربت کو دور کرنا ٹھیک ہے اور اس پر کوئی کنسنٹریٹ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی کوئی بات کر دیتا ہے ٹیلی ویشن پر بات کر دیتا ہے ریڈیو پر بات کر دیتا ہے مگر ریزلٹس کوئی سامنے نہیں آ رہے ہیں ریزلٹ کس نے دینے ہیں اپوزیشن نے یا گورنمنٹ گورنمنٹ نے گورنمنٹ تو آزاد ہے گورنمنٹ آزاد ہے مگر ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں عمراند خان تو بہت کوشش کر رہے ہیں اور بہت ہی آنسٹ اور سٹریٹ فارور آدمی ہیں مگر لگتا ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کو ٹھیک سے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو ٹیم میں کون سے ایسے افراد ہیں جن کو لانے کی ضرورت ہے یا ایسے وزراء ہیں کہ جو اس قومی پالسی بنانے میں اپنا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں یا ان کے پاس ایسی قابلیت نہیں ہے یا وہ سیاسی کمزور ہیں یا وہ ایڈوکیشن وائز کمزور ہیں کیا وجہات ہیں کیا ایسی ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ وہ قومی پالسی گورنمنٹ یا وزیر آزم کے پاس ایسے بندے نہیں ہیں کہ وہ قومی پالسی بنانے میں وہ قردار ادانہ کر سکتے ہیں آپ نے دو ایمپورٹن باتیں کری ہیں بھی ایک تو سیاسی کمزوری اور دوسری ہے ایڈوکیشن کمزوری بہت سے جو ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہوئے دیکھیں پیسے سے صرف آدمی نیشن کو نہیں بیلڈ کرتا ہے پیسے صرف نہیں ہوتا ہے ایسے سے تھنکنگ ہونے چاہیے تھنکنگ جو ملک کا سوچیں اور ایمیجیٹ سوچیں کل پر نہ چھوڑے ٹھیک ابھی تو یہ ہے کہ جب لوگ آ جاتے ہیں یہ ایمیجیٹ تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں اور کل کا بھی بھول جاتے ہیں جی کہ وہ پوزیشن میں ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اپوزیشن اپوزیشن اس چیز میں قومی پولیسی میں مطلب مداخلت کرتی ہے یا مطلب گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی پولیسی میکر نہیں ہے یا ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی پولیسی بنانے میں گورنمنٹ کیوں نہیں اپنا رول ادا کر پا رہی ہے یہ آپ بہتی امپورٹن بات پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اپوزیشن کچھ بھی کریں اپوزیشن تو ہوتی اپوزیشن ہے کہ گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں اور خود پاور میں آ جائیں یہ تو ہر لوگ اپوزیشن کا چاہے آپ امریکہ لے لیں یہ چاہے آپ انگلینڈ لے لیں اپوزیشن کا تو یہی رول ہوتا ہے کہ ہم کسی طور سے گورنمنٹ کو گرا دیں مگر یہ گورنمنٹ جو ہے بہت مضبوط ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امران خان ایک بہت آنسٹ آدمی ہے اور وہ اپنی پھولی کوشش کر رہا ہے مگر اس کی کیابنٹ جو ہے وہ اس کو وہ سپورٹ نہیں دی رہی ہے جو دینی چاہیے اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے اس صورت میں امران خان صاحب کو جب اس کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے تو امران خان صاحب تو میں رہا ہے اگلے جو تین سال ہیں اس میں بھی قومی پالسی بنانے میں ناکام ہی رہیں گے ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے بلکل ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ کوئی قومی پالسی صحیح بن رہی نہیں ہے دیورجن آف تھنکنگ ہے کلیر تھنکنگ نہیں ہے فوکس نہیں ہے اس سٹویشن میں تو یہی ہوگا امران خان صاحب تو وزیراعظم صاحب تو یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں اتنا عرصہ نہیں ہوا ہمیں اپنی جو پانچ سالوں پورا کرنے پانچ سالوں میں انشاءاللہ ملک کی ترقی اور جو قوم عوام کی جو خواہشات ہیں جو توقعات ہیں جو میں نے ان کو دین تھی وہ انشاءاللہ ان میں پورا اترنے کے لئے مجھے پانچ سال پوری حکومت کو مدد پوری کرنے پڑے گی جب قومی پالسی یا ان کے حکومت کے پاس وزراء نہیں ہوں گے تو عوام کی جو توقعات ہیں جو کنٹینر پہ وزیراعظم صاحب نے عوام سے وعدی کیے تھے تو وہ تو میرا خیال ہے مشکل سے پورے نہ ہو پائیں گے ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایڈوائزر سائل نہیں لگ رہا ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں ایڈوائزر ڈرتے ہیں ایڈوائزر ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کو یہ بات کر دیں تو برا نہ مال جائیں ابھی تک یہ نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایڈوائزر ہے کہ ان کو برا بھی لگ جائے پھر بھی ایڈوائز دے کے دیں جی یہ ہونا چاہیے سب سے قومی مفادات اور قومی پالسی کے اوپر عمران خان صاحب کا نراض ہونا لازمی ضروری ہے یا قومی پالسی ضروری ہے وزراء یا ان کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی نراضگی کو دیکھنا ہے یا قومی پالسی کو دیکھنا ہے قومی پالسی کو دیکھنا چاہیے تو پھر تو ان کو سوال کرنا چاہیے وزیراعظم صاحب سے کرنا چاہیے بہت ضروری ہے مجھے وہ لگ رہا نہیں ہے وہ لگ رہا نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا بات ہے کیوں ڈرتے کیوں ہیں پرائمیسز کیوں ڈرتے ہیں پرائمیسز کسی کو کھاتا نہیں جائیں گے آئین اور قانون کی بات ہے آئین اور قانون کی بات ہے وہ کرنی چاہیے بلکل وہ کرنی چاہیے اچھا سر یہ تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی تصویریں رحید شریف صاحب کے ساتھ جی جی تو آرمی سے آپ کا کیا اتنا گہریت ربابت یا محبت ہاں بہت اس کا کوئی جی آپ کو بتائیں میں گم کالج لاہور گیا تھا پہلے میں گم کالج لاہور کا پریزیڈنٹ پی رہا تھا یونین کا پھر میں روڈ سکولرشپ میں بھی مل گئی تھی جو دنیا کی سب سے بڑی سکولرشپ ہے وہ میں آکسورٹ چلا گیا تھا تو کالج میں گم کالج لاہور میں بہت سے دوست تھے میرے جو فوج میں چلے گئے جب سے دوستی جب سے ہے کالج لایف کالج لایف سے اب وہ جنرلز بن گئے ٹھیک تو ابھی بھی ابھی بھی رابطہ ہے آپ کا سب جنرل ریشت صاحب سے آرمی سے جا جا تو سب پھر آپ نے آرمی کیوں نہیں جوئنٹ کی اگر آپ کی سارے دوست آرمی میں چلے گے اس کی کیا وجہ تھی میرا انٹریس تھا بزنس میں جانے کا خاصتا میرا انٹریس تھا رائٹنگ میں اب کو پتہ میں نے اٹھارے کتابیں لکھی ہیں نظمیں اچھے اور میرا پلے پہلا پلے ہے آکسورٹ کی ہسٹری میں آکسورٹ یونیوریسٹی کی ہسٹری میں جو پروفیشنل سیزن میں وہاں پرفارم ہوا تھا اور وہ پلے رچرڈ برٹن اور لیزبیٹ ٹیلر کی پلے کے ساتھ لگا تھا تو میں پہلا رائٹر ہوں آکسورٹ کی ہسٹری میں جس کا اس سٹوڈنٹ پلے وہاں پروڈیوس ہوئے تو میرا انٹریس اس طرف تھا بزنس کی طرف بزنس کی طرف اور رائٹنگ کی طرف رائٹنگ کی طرف اچھے سر آئی ایم ایف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی معاشیت اگلے سال جا کر ٹھیک ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو کرزے پاکستان کو دیئے ہیں یا دینے ہیں یا لینے ہیں تو یہ آئی ایم ایف پاکستان کو سارے کرزے ماف کرے گی اس بنیاد پر پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوگی یا اس کے متعلق کیا کیا وجوہات ہیں کہ جو آئی ایم ایف نے ابھی سے پاکستان کو کاؤنڈون دے دیا کہ اگلے سال پاکستان کی معاشیت ٹھیک ہو جائے گی میں ایک خاص انہیں ایک تو یہ دیکھا ہے نا کہ جو عمران خان کی نیشنل پالسی ہے جی اس میں آنسٹی ہے ٹھیک وہ جو تھانا کہ پیسہ لیا اور ملک سے باہر بھاگ گئے لے کے لوگ اس قسم کی بات نہیں ہے ان کی سنسیریٹی ہے اور آئی ایم ایف عمران خان کی سنسیریٹی کو بہت پسند کرتی ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ ہیوہ پیری نہیں کرتا ہے جی یہ سنسیرٹی ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے تو سر عمران خان صاحب کے ساتھ جو لیفٹ رائٹ لوگ ہیں آئی ایم ایف کو وہ نظر نہیں آتے وہ نظر آتے ہیں اور ان کی ڈیفنیٹلی آئیز ان پر ہیں مانگر they also trust عمران خان a lot and they think he will be able to modify them that he will be able to control them اچھا سر اب کرونا جو پاکستان میں لاگ ڈون ہوگا ہے کرونا کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو لاگ ڈون ہے اور پاکستان میں جو لاگ ڈون ہے اس میں کتنا کی فرق پایا جاتا ہے وہاں پہ شہریوں کو کیا سہولیات دی جاتی ہیں جو پاکستان میں سہولیات عوام کو نہیں ملی لاگ ڈون کی وجہ سے دیکھیں ایک تو یہ بہت امپورٹن کویشن ہے اس لئے کہ جو لاک ڈاون ہے کرونا کے وجہ سے جو ایکشلی پوری دنیا میں ہے پوری دنیا آج کر اس میں ہم لوگ نے اتنا زیادہ ایمفیسز سیفٹی پر نہیں رکھایا ہے جیسے اب وہ سکول پھر سے کھول رہے ہیں جی ٹھیک اب سکول کھولنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آن لائن بچے پڑ سکتے ہیں لیکن آن لائن سر بھی تو وہ ایڈوکیشن نہیں دی جا رہی نا ہاں وہ بھی نہیں دی جا رہی یہ بہت سیریس پرپلم ہے اور آپ کو پتہ ہے اگر انہیں سکول کھول دیئے جی ایک بچہ کا کیریئر ہے سب بچوں کو لگ جائے گا کرونا وائرس بچوں کے لئے زیادہ سینسٹیو ہے زیادہ سینسٹیو ہے اب کیا چند کیا آپ کیا آپ کے خیال سے یہاں کی جو تینکس ہے حکومت کو تو اس کرونا وائرس کی مقابلے کے لئے یہاں حالات سے نبٹنے کے لئے اس پر قومی پالسی کس حد تک ضروری ہے بہت سخت ضرورت ہے صرف دیکھیں نا آپ جیسے آپ کے سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر جی یہاں کی مقابلے کے لئے ٹھیک ہے نا جی تیس ایک کلاس میں تیس بچے ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں اس میں سے ایک کو بھی کرونا وائرس ہے سب کو لگ جائے گا اور بہت ڈینجریس ہے اس کے دفاع کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے دفاع کے لئے ان کو سکول آن لائن بلکل نہیں کھولنے بلکل نہیں وزیر تعلیم نے تو بول دیا کہ پندرہ اگست کو سکول کھول دی بہت بڑی غلطی کر گئے دیکھیں امریکہ جیسے جگہ میں نایر سٹیٹس میں سکول بند ہیں کتنے عرصے کے لئے ان کے وہ وہ کہتے ہیں ہم ڈیسائیڈ کریں گے ابھی تک کم سے کم سبٹیمبر تک تو ہم بند رکھیں گے اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کیا ایکشن نے وزیر تعلیم نے یہ کہا کہ ابیست میں ہم دیکھیں گے اگر حالات مناسب ہوئے تو ہم سکول کھولیں گے اگر نئی مطلب ہے کرونا بھڑ جاتا ہے تو پھر اس پہ غور کیا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو باہر کے مبالک ہیں امریکہ جو زیادہ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اب پاکستان بھی اس لائن میں ان ہو گیا اس کنٹریز میں ان ہو گیا تو اب کرونا کی جو ویکسین ہے وہ بھی تقریباً سال دو سال تو اس کو لگ جائیں گے تو جو ہسپیٹلز ہیں ہسپیٹلز میں ایسے حالات ہیں کہ لوگ ڈرتے ہوئے ہسپیٹل جاتے نہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ڈرتے ہیں تو یہاں پر حکومت کوئی ناکامی تو ہے نا کہ وہ کرونا پر کابو نہیں کر ابھی نہیں کر سکیے بالکل نہیں کر سکیے اور کرنا چاہیے جو عمراندفان صاحب کے پرائیمیسل صاحب کے قریبی ایڈوائزرز ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس پر آپ کنسنٹریٹ کریں اس لئے یہ میجر ایشو ہے پاکستان کا ہر ملکم میجر ایشو ہے مگر ہمارا میجر ایشو ہے اس لئے ہمارے لوگ غریب ہیں اور اس میں اگر یہ کنسنٹریٹ نہیں کیا تو اگر یہ تو بہت بری طور سے پھیل سکتا ہے اچھا سر آج کل قومی ادارے جو ہیں قومی اداروں میں جیسے پی آئی اے ادارہ ہے اس میں جانی ڈگریوں کی بنیاد پر پائلٹس کو نوکرییں دی گئیں جس سے قومی ائرلائن کا میار بھی خراب ہوا ملک کا نام بھی بدنا ہوا تو آپ کیا سمجھتے کہ جو جیلی ڈگری ہیں اس میں سیاستدانوں سیاستدان یا بیروکریٹس نے یہ کام کیا آپ کیا سمجھتے کہ کس کا قصور ہے سیاستدانوں کا یا بیروکریٹس کا جنہوں نے جیلی پائلٹس برتی کی ہے دیکھیں جس نے بھی جالی پائلٹس کرے ہیں اس نے ملک کا بہت نقصان کیا ہے پی آئی کو انہیں اگر دیا ہے ٹھیک ہے نا پی آئی پلینز اب امریکہ نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک اسی وجہ سے کتنا لاؤس ہو رہا ہے ملک کو دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے منسٹرز بھی ہیں بہت سے ام اے ایپز بھی ہیں ایم پی بھی ہیں جو جالی دگری پر ڈکٹیر کر کے آگے بڑے ہیں سیاستدانوں کی آپ نے بات کی مراج سعید کو دیکھ لیں ابھی اس کی بھی جالی ڈگری نکل آئی ہے تین پیپرموں وہ فیل ہے اور اسمبلی میں دیکھیں کہ وہ ایسا ہے اپنے آپ کو سیاستدان شوک کرتے ہیں کہ جیسے عمران خان سے بھی دعا تھا گئے یہ بہت بڑا فابلم ہے نا کہ لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں خاصتہ ایڈکیشنل فراڈ سے بڑا کوئی فراڈ نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کی کانشنس کو سٹرائک کرتے ہیں نا جی گورنمنٹ کی انٹلیکٹ کو سٹرائک کرتے ہیں گورنمنٹ کی سنسیریٹی کو سٹرائک کرتے ہیں اس کے سائد فراڈ کرنا اور جالی ڈگری لے جانا اور کہنا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں بادشاہ ہوں یہ بہت بات ہے تو اب جالی ڈگری کے جو جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کے ادھاروں پہ اب قانون اور آئین کیا کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ تو بہت سخت ایکشن لینے چاہیے قوم کی انٹرسٹ میں اور ملک اور ملک بالکل سپورٹ کرے گا اس کو اس ایکشن کو یہ بہت ضروری ہے تو سر اب مجھے یہ بتائیں کہ جو جالی پائلٹس بھرتی کیے گئے میرا سوال وہی ہے کہ اس میں کسوروار سیاستدان ہے یا بیوروکریٹس دونوں اب پی آئی کی بحالی کے لیے کون کردار ادا کرے گا سیاستدان بیوروکریٹس یا کوئی اور دونوں کو کرنا پڑے گا دونوں کرنا پڑے گا اب دیکھیں نا یہ جو کریش ہوا تھا جی کراچی والا کراچی والا کراچی والا اب ابھی تک رپورٹ پوری آئی نہیں ہے شاید اس رپورٹ کی وجہ سے یہ کیس بھی اوپر آیا جا جائلی پائلٹس ملکہ جو ایشوز ہیں بلکل اب یہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ وہ پائلٹ فولی کولیفائیڈ تھا کہ نہیں تھا اور یہ بات صرف پائلٹ پر نہیں رہ جاتی ہے یہ بھی پتا کرنا ہے چاہیے گامنڈ کو کہ جو ٹیکنیشنز ہیں جو میکینکس ہیں جو جہازوں کو اور ہائل کرتے ہیں کہ آئیے کولیفائیڈ اور ناٹ انہیں کہہ دیا جی ائر بس ہے ہم نے تو اس کے سب دیکھ لیا یہ بالکل ٹھیک ہے دوسری دیکھ کے ٹھیک کر دی انہوں نے آئیے شور آئیے کولیفائیڈ تو ویریفائی کہ ہر ایک پارٹ اس کا ٹھیک کام کر رہا ہے یہ بہت امپورٹن یہ سر دیکھیں نا انٹرنیشنل لیول پہ پی آئیے پہ پابندیاں لگ گئی لگ گئی اب قومی ادارہ خسارے میں چلا گیا قومی ادارہ خسارے میں جائے گا تو عام آدمی بھی فرح ہو گیا جا اب مجودہ گورنمنٹ کو پی آئیے کی تعمیر نو کے لیے کیا پولسی بنانی پڑے گی یا کیا طریقہ کار اپنانا پڑے گا یا جیلی ڈگریوں کو اور مزید بڑھانا پڑے گا جالی پائلٹ سور برتی کرنے پڑیں گے تو اب تعمیر نو کے لیے پی آئیے کے لیے مجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹف ٹائم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر گورنمنٹ کو یا عمران خان صاحب کو جو قومی اداروں کے اور ملک کی فیور میں ہیں اس ٹیم وہ پی آئیے کے لیے کیا کام کریں گے تاکہ ارجنٹ بیس پہ پی آئیے بحال ہو سکے دیکھیں ہمارے پاکستان آمی ہیں آپ فوج کو دیکھ لیں ائر فورس کو دیکھ لیں نیوی کو دیکھ لیں تینوں ادارے زبردست کام کر رہے ہیں اور کیوں زبردست کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہونسٹ ہیں they are sincere to the nation جی ٹھے conscience ہے ہم میں یہ لانا ضروری ہوگا if an army can work like that if an army can perform so well if an army forces which means army air force navy they can perform so well تو یہ بہت ضروری ہے کہ the rest وہ کی نہیں کر سکتے ہیں سر ہماری فوج نے تو سیاستدانوں کو ازادی دی ہوئی ہے جمہوریت کے تحر کہ آپ ازادانہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں تو اب قومی دارے کی بحالی کے لیے تو جمہوریت کے تحر ہی کام ہونا چاہیے فوج تو ہے ملک کے ساتھ بھی ہے قومی داروں کے ساتھ بھی ہے ملک کی سلامتی کے لیے بھی ہے لیکن اس کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ good governance میں یا جمہوریت کے تحت وہ تو سیاستدانوں نے کرنا ہے دیکھئے جو فوج ہے جو پوری ملک اس کو دیکھتی ہے وہ کب تک چھپ رہ سکتی ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب جا رہے ہیں اور ہمارا ملک ڈیمیج ہو رہا ہے ڈیمیج ہو رہا ہے سر وہ تو ہر لمحہ ہر پیج پہ فوج ملک کی سلامتی کے لیے ملک کی دفاع کے لیے حاضر ہے لیکن ہے کہ اب پی اے اے کا جو ادارہ اس کو درست کرنے کے لیے پاک فوج کی ضرورت ہے اس کا ڈسپلن لانا ہوگا ڈسپلن لانے کے لیے جو فوج کا ڈسپلن ہے وہ ادارے کے اندر وہ انٹیگریٹی ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا ہیر اپیری نہیں ہے وہ کانشنس ووٹ تھنکنگ لانے پڑے گی پی آئی اے میں پوزوری جو ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک اچھے سر مہنگائی کرونا وائرس ہے اور مہنگائی ہے ابھی بکرہ اید آنے والی ہے کچھ دن باقی ہیں اور مہنگائی اس سے بھی زیادہ ڈبل ہو گیا جو ٹوماتر نیچے آگے تھے بیس ارپے کلو آج وہ ہی ٹوماتر پھر سور پہ تک پہنچ گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاق گورنمنٹ نے کام کرنا ہے یا لوکل گورنمنٹ نے کیونکہ مہنگائی جو ایک ایسا جن ہے جو نہ وفاق سے قابو ہو رہا ہے نہ صوبہی گورنمنٹ سے اور نہ ہی لوکل گورنمنٹ سے اور مہنگائی ایک عام بندے سے اس سے کرونا سے اور مہنگائی سے وہ اس ٹیم مشکل سے مشکل تر مسئیبت میں پھنچ گیا بہت سکھ پھنچ گیا اور یہ لوکل گورنمنٹ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اور فیڈل گورنمنٹ کو مل کے کہ اس پر کنسنٹریٹ کریں کہ مہنگائی کو کیسے دور کر سکتے ہیں کہ آپ ٹومیٹر کے بھی بات کر رہے تھے ہر ایک چیز جو کھانے کی ہے وہ کامنمنٹ کے ہاتھ سے نکر گئی ہے اب ٹومیٹر سر باہر سے تو نہیں آ رہا نا لوکل سبزیاں ہماری تو پاکستان کی پیداوار ہیں دودھ ہماری پاکستان کی پیداوار ہے ہر چیز ہمیں پاکستان میں بن رہی ہے اگر رہی ہے فروخت ہو رہی ہے تو اس میں پھر بھی مہنگائی اس قدر عروض پہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی ایک عام شہری ٹومیٹر خریدتے ہوئے بھی اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے یا جے میں پیسہ نہیں ہے کہ وہ ٹومیٹر بھی اب خرید سکے تو اب کرونا سے جو مہنگائی ہوئی ہے ایک تو کرونا نے انسان کو تباہ کر دیا اور دوسرا مہنگائی نے تو اب آنے والے وقت میں مہنگائی کیونکہ وفاق گورنمنٹ کی طرف سے تو نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے لیکن لوکل گورنمنٹ اس پر کیا کرے گی لوکل گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑے گا بکوز اگر انہوں نے نہیں پر فارم تو انہوں نے نہیں پر فارم اور انہوں نے امراند خان شود کہ اگر ان کی آرڈرز لوکل گورنمنٹ نہیں سن رہی ہے تو انہوں نے بدماشی کر رہے ہیں ان کو اندکالہ جائے بدماشی کرنے والے کو تو انہوں نے دبایا امراند خان کو پچھلے دنے دیکھیں تیل کی مسنوات تھی تیل جب سستہ ہوا ستر روپے پہ آگیا پچھتر روپے لیٹر پہ آگیا تو تیل ملنے ہی بند ہو گیا زخیراندوزوں نے تیل ہی دینا بند کر دیا قلت ہو گئی تو اگدم تیل بھی آگیا سب کچھ تو اب جو جو مافیا ہے مافیا وہ بھی امران خان بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے وہ امران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ اس اس فیسنگ سو منی پرابلم سو منی ایشوز ٹھیک نا مگر کوئی یہ بھی دیتنا چاہیے کہ ان کی کیابنٹ کے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو تباہ کر رہے ہیں کنٹری کو کرائیسس کر رہے ہیں اور جب تک کہ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ملک چینج نہیں ہو سکتا ہے تو ان کو کنٹرول کرنے لیے صاحب کیا اختیارات وزیراعظم کے پاس کیا اختیارات ہیں وہ لوگوں کو ڈسمیس کر سکتا ہے تو ان کو صاحب اختیارات کو یوز کریں نا آہی ہی مست یوز کہ جب تیل سستہ ہو جاتا ہے ہاں تیل ملنا بند یہ جب تیل مہنگا ہو جاتا ہے تو تیل جہاں فوراں سے آ جاتا ہے ایران ایفان صاحب کا سب سے مین جو آہ کیاکٹرسٹک ہے کہ ہی ایس اٹلی آنسٹ مین آنسٹی ایک چیز ہے مگر ڈسیپلین انفورس کرنا دوسری چیز ہے کھیک اور جب تک وہ سخت ڈسیپلین نہیں کریں گے خاصتہ اپنی کیبلٹ میں اور جو ان کے لوگ لیے کام کرتے ہیں جب تک چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی تینکیو سر پروگرام میں آپ کا شرکت کے لیے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت بہت شکریہ عید مبارک آپ سب کو تینکیو سر ناظرین آپ نے دیکھا کہ ارشاد اللہ صاحب نے سیاسی اور سماجی ایشیوز پر بات کی اور ان کا کہنا یہی ہے کہ وزیراعظم صاحب ایک شریف اور اماندار انسان ہے لیکن ان کے ساتھ جو کبینہ ہیں ان میں کچھ خامیہ ہیں اگر وہ درست کر لی جائیں تو پاکستان باقی جو تین سال رہ گئے ہیں اس سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ اجازت پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ اپنی راہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار